کل مجھے بڑا کلیرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں جو تقاضے ہیں قانون کے وہ سب جو ہے ان کو بالا تاک رکھ دیا اور یہ بھی امی کی محبت ہی تھی کہ اپنے آپ کو پونڈ کا گیا کسی کا اپنے مو سے اپنے آپ کو اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کے پونڈ کہنا میری تو سمجھ سے باہر ہے اور پھر وہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بھڑ کہتے ہیں انہوں نے تو خیر جو بھی کہا ہم اس کو بھڑ کہتے ہیں عام الفاظ میں وہ بھڑ جب کاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شاید ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کل اور وہ بھڑ جب کاتی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو اور جب وہ بھڑ کاتی ہے پاکستان کے پولٹیکل کرچر کو تو اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں میرے جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے توسل سے پاکستان کی عوام تک پہنچوں کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو سیاہ دن گنتے گنتے لگتا ہے کہ زندگی گزر جائے گی پاکستان کے سیاہ دن ختم نہیں ہوں گے اور قوموں کو ہمیشہ ملکوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنی تاریخ سے سیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں اور درست کر کے جو ہے وہ بہتری لائیں اور غلطیوں کو درست کریں لیکن غل جو ہے وہ نظریہ ضرورت کی ایک سپرلیٹیو ڈگری جو ہے اس کو ایجاب کیا گیا پہلے نظریہ ضرورت جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کے لیے استعمال ہوتے رہے ایک جو ماضی قریب ہے اس کے اندر ایک فیصلہ جو ہے وہ مشرف کے لیے آیا تھا جہاں پہ مشرف نے اپنی ایمجنسی کو والیڈیٹ کرنے کے لیے کہا تو اسے کہا نہیں بٹا مطلب کیا بات ہے آپ مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ جائیں جا کے آئین میں ترمیم کریں اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ فوٹبال کی طرح کھیلیں اس کے بعد یہ جی بات ہے کہ ایک پہلے جو ہے وہ سیول مارشلہ شاید ڈکٹیٹر ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے اور یہ اختیار آج سے نہیں ہے یہ اختیار چلتا آ رہا ہے وہ سکسٹی تھری اے کی ایسی ڈیفینیشن ہو جس کے اندر چکے ووٹ پڑ چکے تھے تو وہ ووٹ کاؤنٹی نہ کیے جائیں تاکہ لادلے کو جو ہے وہ فائدہ پچا سکے اور کل تو کمال ہو گیا کہ یہ جو سکسٹی تھری ای کا سیکول ہے جس کے اندر پہلے بھی عمران خان کو فائدہ پچایا گیا تھا اور کل بھی عمران خان کو فائدہ پچایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے نہ وہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گزارش کی ایون علی زفر صاحب آن ریکارڈ ہے انہوں نے کل بھی کہا انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ سیٹی ہمیں مل جائیں گی لیکن اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو پیار محبت لینے گئے تھے تو سر پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر اتنی پیار محبت کی بارش ہوئی پر اس کے اندر پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ پیار محبت آخر ایک ہی پارٹی سے ایک ہی شخص سے بار بار کیوں اور دوسرا یہ رونا پٹنا بھی ہم نے دیکھا جس میں میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت بڑی ہے بہت ایجنسیوں کی مداخلت ہے ہمیں ایجنسیاں جو ہیں وہ جینے نہیں دے رہی ایجنسیوں کی مداخلت اگر ہو تو پھر پنامہ جیسا فیصلہ آتا ہے ایجنسیوں کی جو مداخلت جب ہو تو بیٹے سے خیالی تنکاہ پر نکالا جاتا ہے ایک وزیراعظم کو ایجنسیوں والی اگر مداخلت ہو تو پھر ایک بیٹی کو جو ہے وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملتی ہے اور ہم نے یہ مزے کی بات یہ کہ ہم نے یہ سارے فیصلے تسلیم بھی کر لیے اور ایجنسیوں کے اگر مداخلت ہو تو وہ ہوتی نہیں نظر بھی آئی اور جس کے اندر جو ہے وہ صاف پانی میں بلا کر گندہ نالا کیس میں شیواشریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ہم نے اچھے بچوں کی طرح فیصلوں کو تسلیم بھی کیا سارے زنیاں نے سارے پاکستان کو پتا تھا یہ فیصلے کس طرح آ رہے ہیں تو ایک بات تو پھر کل ثابت ہوئی کہ یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں غلط بیانی کی گئی یا پھر ایجنسیوں کو مداخلت کرنی نہیں آتی اب کہ ہماری دفعہ ان کی مداخلت بہت اچھی چال رہی تھی اب ان سے مداخلت نہیں ہو پا رہی اور جو ایک کرش اور محبت ہے امی کی محبت میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوتی ہوں وہ امی کی محبت کل جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ٹوٹ کے برسی اور وہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جو ہے فیملیز جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر لوبیز کے اندر جو ہے انہوں نے پنامہ کا فیصلہ سنا بھی تھا تالیاں بھی بجائیں تھی اور اب تو کہا بھی جاتا ہے بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ کچھ جلسوں ملسوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا تو مجھے تو یقین مانے ایک قانون کے تالیم ہوتے ہوئے بھی اور ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی کل مجھے بڑا کلیرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں جو تقاضے ہیں قانون کے وہ سب جو ہے ان کو بالا تاک رکھ دیا اب یہ اور یہ بھی امی کی محبت ہی تھی کہ اپنے آپ کو پونڈ کا گیا مطلب کمال بات ہے کسی کا اپنے مو سے اپنے آپ کو اتنے بڑے منصف پہ بیٹھ کے پونڈ کہنا میری تو سمجھ سے باہر ہے اور پھر وہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بھڑ کہتے ہیں انہوں نے تو خیر جو بھی کہا ہم اس کو بھڑ کہتے ہیں عام الفاظ میں وہ بھڑ جب کاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شاید ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کل اور وہ بھڑ جب کاتی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو اور جب وہ بھڑ کاتی ہے پاکستان کے پولٹیکل کرچر کو تو اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں میرے جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام تک پہنچوں